تے کاسی کے گلیوں بجلی کے تار ایسے لٹکے رہتے تھے لگتا تھا کہ کرنٹ لگ جائے گا سہارت بنارس اس پر جل کے مر جائے گا موڈی جی جب یہاں آئے تھے تو اس سمائے کاسی کی یہاں گنگا کے کنارے ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہمارے پاس رتناکر جی ہیں ہمارے چھوٹے بھائی کے سمان ہیں سورگی راجیو گاندی جی نے یہاں اس کا گنگا کے سفائی کا بھیان کی لگایا تھا یہی پر دسہ سمیت گھاٹ پر ایک سبح ہوئی تھی اس سبح کے بعد گنگا ان کا عدیس تھا میں ان کی علوچنہ نہیں کرنا چاہتا ہوں دھرتی پر نہیں ہے لیکن کانگریز پارٹی کے سرکار نے گنگا کو سڑنے کے لیے آگے بڑھاتی چلی گئی گنگا کا پانی سڑ رہا تھا آج اجول گنگا نرمل گنگا یہ موڈی جی کی دین ہے جسے کہ آج پورے بھارت کے لوگ آج آ کر کے جل کا نبن کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دو درجن ایسے کام کاشی میں ہوئے ہیں جو ہندوستان کے کسی سہر میں نہیں ہوئے ہیں اور کاشی جو ہے 11-12 نمبر پر رہتی تھی آج کاشی ہندوستان کے دھارمی گستل میں ریبنیو کے معاملے میں نمبر ایک نمبر دو پر پورے بھارت یہ مانی موڈی جی کی دین ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بانڈی جی آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ وقت کی بھی بہت کمی رہتی ہے اور سب بری جنتہ سے بھی کومنٹس لینے ہیں اور ترپاٹی جی جو آپ نے کہا تھا شروعات میں میں ابھی آپ سے کومنٹ نہیں لے رہا ہوں واپس آپ کے پاس آؤں گا لیکن ایک بہت اچھی بات کہی تھے یہاں پر ترپاٹی جی نے کیا اندھیری گلیوں کا ذکر کیا بنارس کیوں نے انہوں نے کہا کی روشن کر دی یہ تصویر یہاں پر بنی ہے لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس بار کون شائن کرنے والا ہے جو ہے بنارس کے اندر کون شائن کرے گا کون چمکے گا موڈی جی کے سواب کوئی نہیں سمجھ سکتا موڈی جی کون شائن کرے گا اس بار بنارس میں ذرمان بتائیے موڈی جی کیا کہا رہا ہے بنارس میں کون شائن کرنے والا ہے اس بار موڈی جی کون شائن کرے گا اس بار کون بتائے گا ادھر سے بتائیے موڈی جی کریں گے اور انہوں نے بہت وکاس کیا ہے یہ جو لائٹیں یہاں جل رہی ہیں پہلے لائٹ نہیں جلتی تھی یہ اتنا صاف ہو گیا اور یہ لوگ ریپ کی بات کرتے ہیں مانی نیتا جی سورگی ہو گئے انہوں نے کیا بولا تھا کہ لڑکے گرم جوسی ہیں تو چلا جاتا ہے اور یہ سماجوازی پارٹی سے جواب لیں گے اس پر بہت اچھا سوالے جواب لیں گے اس پر شاہین کون کرے گا اس بار زیادہ بتائیے مہلاوں سے بھی در سے لے لیتے ہیں بتائیے کون چمکے گا اس بار بنارس میں باقی کوئی لائک بھی ہے کوئی لائک بھی ہے کیا بولیے کون چمکے گا بھائی موڈی کے سیوا کوئی نہیں آ سکتا ہے یہ غلط نہیں ہے کہ دیس میں ہی نہیں بیدیوسوں میں بھی انڈیا کا بہت نام ہو گیا انڈرٹین میں ہمارے نریندر موڈی جی نے پہنچایا انڈیا کو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور موڈی کے سیوا کوئی نہیں آنا کوئی لائک بھی ہے اور موڈی جی کیا کوئی نہیں آنا چاہیے اور یہ سوال بار بار آرہا ہے میں سماجوادی پارٹی زنجیل جی آپ سے اسے پوچھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ جو آج پردانبانتی نریندر موڈی نے بھی اتر پردیش کے سیم یوگی آدھتنات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب لڑکے ذرا گلتی کر کر تو دکھائیں یوگی جی انہیں پارٹ پڑھا دیں گے بولیے پہلے تو لڑکےوں سے گلتیاں ہو جاتی تھی آپ نے بہت لمبی فیرس تو بھی گنوایا تھی ایک چیئے بتائیے ابھی بھارتی ینتا پارٹی کے جو آئیٹی سیل کے لڑکے تھے ان سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا انہوں نے بھارتی ینتا پارٹی آئیٹی سیل کے کارکرتاؤں نے جو کاسی ہندو بھی سویدیا لے مدل محمالوی جی کے سپنوں کو ساکار کرنے والا بھی سویدیا لے برہرس کے ساتھ سے دیش کے پردان منتر کے سرسدی چھتر میں ایک چھاترہ کے ساتھ وہ کوئی بھی ہو سکتا جو بھی پرکرن تھا جس بھی ویکتی نے اپراد کیا اس کو ترند پارٹی کی پراثمک سدسطہ سے نسکاسیت کیا گیا سوامی شرمیانان سوامی شرمیانان کے سانسل ہے سوامی شرمیانان کے سانسل ہے کلدیب سیکھ سنگرن کے بھی دھائیق ہے وہ سب کون ہے یہ یہ تکہ نہیں کرنا ہے یہ جو راہول گاندھی نے کیا تھا ایک منٹ ایک منٹ ترپاٹی چیترہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے آپ کے پاس آ رہا یہ اپنے یہ کاملہ کرنے ہیں کاشی ہے سرو سرو یہاں مہلاو کی اس پر ہوتی ہے آپ کی آباس تو بہت بلند ہے دیکھیں ایسا ہے بڑا یہ لوگ پنڈت مدن مہن مالوی جی کو یاد کر رہے ہیں سادھو سنتوں کو یاد کر رہے ہیں گودولیاں چورائے سے بہت دور نہیں ہم لوگ مہا منڈل ایشور کو لاتھیوں سے پیٹا جاتا تھا ان کی سرکار تھی پوچھے ذرا کہیں کہ پنڈت یاد کر رہے ہیں کہیں کہ سادھو سنتوں کو اس دھرتی پہ پیٹا جاتا تھا اور ان کی سرکار تھی اور اس لیے ان کے ہی راشتری ادھیکش نے جو کچھ دن پہلے معافی بھی مانگی کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ مہارا جاتا تھا ان کی سرکار میں سندیش خالی میں سندیش خالی میں ٹی ایم سی کے کارکرتہ لڑکیاں اٹھا لے جاتے جس کی لڑکی پسند آئے گی اس کو اٹھائیں گے کریں گے لیکن سندیش خالی میں ایک بار بھی کوئی دیدی سے یہ نہیں پوچھتا نہ ان کی پارٹی سے نہ ان کی پارٹی سے ایک بار بھی نہیں پوچھتے کہ بھائیہ سندیش خالی کی بیٹیوٹ ساتھ پلاتکار کیوں ہوتا ہے محلہوں کے ہی سوال ہے آپ کیونکہ پورا مستہ گھوم کر محلہ کانون روستہ پر ہی آگیا محلہیں بہتر جواب دے سکتی ہے وہ بلکل اس پر بھی آ جائی ہے کون منا کر رہا ہے آپ کا نون روستہ پر سوال اٹھا رہے تو میں اس پر جواب لے رہا ہوں آپ نے انہی پر کچھا رہا ہے وہ جنتہ اس پر آ رہی ہے بیروسکار کو رہا ہے جناتیاک شویشو ہندو مہا سنگ وارارسی اور یہاں جتنے بھی بنارسی ہے اور جس ویکٹیم نے بھی بولا کہ سنتھیٹک وکاس ہوا ہے تو یا تو وہ موتیا بند کا آپریشن کر کے آیا ہے یا تو کالا چشمہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں موڈیا بند ہو گیا آپ لوگوں کو کون لائک ہے بس یہی جواب ہے کہ لائک کون ہے لائک کون ہے یا نہیں بنارس کی جنتہ بتائے گی کون لائک ہے راہل گاندھی لائک ہے کلے سیادو لائک ہے مہیلا مہیلا بہت چلا رہے ہیں آپ لوگ جہاں گی پوری میں ایک سولہ سال کی لڑکی کا حتیہ ہوا تھا اور مسلم لڑکیں نہیں کیا تھا تو آپ کی پینکہ گاندھی کہاں گئی تھی جو کہتی تھی لڑکی لڑ سکتی ہوں کہاں گئی تھی ایک آگ بند کر کے رکھیں گے ایک آگ بند کر کے رکھیں گے آج لڑکی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والے کہاں ہیں اور ایمانگی جیم جب مہیلا کی بات ہو رہی ہے مہیلا سرکشہ کی بات ہو رہی ہے تو بنارس نے کیا بنواب کیا ہے کیا تصویر بنتی ہے بنارس کی بنارس کی یہ تصویر ہے کہ مہیلاوں کو آج جو سرکشہ ملتا ہے اس سے پہلے مہیلا یوپی میں بنارس میں بھی سرکشت نہیں تھی جو ابھی یہ بھائی سب بات کر رہے تھے کہ لائک اور نالائک کی بات تو میں کہوں گی سماجوادی پارٹی اکھیلے شیادو کھلی چنوٹی سے بات کرتی ہوں اکھیلے شیادو راحل گاندھی اور پریامکہ وادرا کا پریور سب سے بڑے نالائک ہے وہ چلیے میں آپ کا پانٹیز جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو تصویر بن گئی ہے کیونکہ آج جو چاہے پردھان منتی دریندر موڈی کی بات ہو اور کیونکہ بڑے بڑے دگت پہنچے آج تو پریامکہ گاندھی بھی پہنچی ڈمپل یادب بھی یہاں پر ریلی کر کے گئی بڑی بات یہ ہے بڑی بات یہ ہے جب دو مہیلایں اتر گئی ہیں تو کانون موستہ کو لے کر سماجوادی پارٹی پر بار بار یہی سوال تو کاسی کا بکاس اس لیے نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہاں سے ان کے ایک پرتنیدی چن کر کے نہیں جاتے تھے کاسی ایسے بھیناس کے کگار پہ پہنچ گئی تھی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماجوادی پارٹی اتر پردیس میں دونوں ملا کر کے قریب پچیس سال تک راج کیا اور کاسی اور پروانچل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماجوادی پارٹی کے جب سرکار آئی تو پسچیم پسچیم اپنے گھر کے اگل بگل تو بکاس کیا لیکن پروانچل میں کوئی بکاس نہیں کیا اسی طرح بہوجن سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے بکاسی میں پروانچل میں بکاس نہیں کیا ایک شیطر پر کیا بکاس کینڈری تلاجر ادھر آجائیے اوچوال ادھر آئیے اوچوال ادھر آئیے یہاں پہ کچھ مائلاؤں سے جاری ریاکشنز دے لیتے ہیں اوچوال ادھر آجائیے اوچوال ادھر آجائیے آ کر یہاں کی ہنٹ کیا ہے یہاں کی جانتا جو ہنٹ دے رہی ہے کون آ رہا اس بار موڈی جی ہی آ رہے ہیں میں کل سے بنارس میں ہوں میں لکھینپور جلے سے بلان کرتی ہوں اور کل جو میں نے سب سے بڑی چیز دیکھی رات میں دس گیارہ بجے ہم پڑاؤ چورہہ کے پاس تھے صبح تین بجے وہاں تھے مہلا سرکشہ اپنے چرم پہ ہے اور جب تک مانو سویتا ہے تب تک ترٹیاں رہیں گی لیکن موڈی سرکار وہ کام ہے جو ترٹیوں پہ کام کرتی ہے ایکشن لیتی ہے توریت کاریوائی کرتی ہے باقی پارٹیاں کوئی کاریوائی نہیں کرتی ہیں وہ صرف کندے پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور وہ گولی چلاتی ہیں ٹھیک ہے میڈم کیا تصویر ہے بنارس کی کون آ رہا ہے اس بار کیا ہنٹ ہے آپ کی سر میں برس ایک لائن میں بولیا چاہوں گی موڈی جی ہے موڈی جی اس کے کندے بہت رکھ کے بولے ہوں موڈی جی بولئے بولئے موڈی جی کون آ رہا ہے ہنٹ بتائیے موڈی جی کیوں کیونکہ بیٹنا اچھا ہوا کاشی کا ہم تو ویسے گدراد سے آئے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جب پہلی سرکار کی یہ بات کر رہے تو مہلا شروع کی تو سندیس کالی پر ان کا موں کیوں بن دیتا ہے کون آرہی اس بار بولی موڈی جی موڈی جی تھوڑا ادھر بھی چلتے ہیں پیچھے کا بھی لے لیتے ہیں ریاکشن ادھر کا بھی آ جائیے ادھر کا بھی آ جائیے بتائیے کون آرہی اس بار موڈی جی کون آرہی اس بار کیا ہنٹ ہے موڈی جی کون آرہی اس بار ہنٹ دیجے اور کوئی آنے والا ہے موڈی جی کی سباہ لوگتنٹر آنا چاہیے بنارس کے اندر لوگتنٹر سن لیجی ایک منٹ بنارس کے اندر لوگتنٹر اس لیے نہیں ہے کہ اسی بنارس میں چالیس لوگوں نے نامانکن کیا لیکن ان چالیسوں میں سے بتیس لوگ کا نامانکن انہوں نے پرساسن کے دورہ کاٹ کے ماتر سات آٹھ لوگ اگر لوگتنٹر جندہ رہے گا ہم جندہ رہیں گے سمیت بھائی دو چیزوں پہ بولنا چاہوں گا کانون ویوستہ آپ نے کہا اس پردیش کے مکہ منتری کے گریہ نگر گورکپور میں وہاں کی پولیس کانپور سے آئے ویاپاری کی ایکسٹورشن کی ہتیا کرتی ہے یہاں کا مڑی لال پاٹی دار ی پی ایس جو گجرات سے بولایا جاتا ہے وہ ایکسٹورشن میں ہتھیا کرتا ہے اور چار سال سے پڑا نہیں کاٹ رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز سن لیجئے ابھی میں اپنے بڑے بھائی مرشنکر جی کو سن رہا تھا ان کو ان کو جب تک یہ کانگریس میں تھے مل سی بنے تھے اس سمیں چیز سن وکہ منتر ہوا چلے گا ہے ٹھیک ہے ہہاں آپ کو انگریس کے بڑے نیزت کے ساتھ بات کر رہے ہیں جتنی آپ کی عمر ہے اتنا ان کا تضربہ ہے ہاں جتنی آپ کی عمر ہے اتنا ان کا تضربہ ہے پاہ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو لوگ چھوڑ چھوڑ چھلے گا ہے بتائیے بولیے 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 جلدی سے بول دیجے ہم بھارتی انتہ پاڑی ہمارے پروکتہ ساب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کب سے بکاس بکاس چل رہا ہے بنارس کے لوگ بنارس کی جنتہ پرکتہ سالی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ رتناکر جی نے جو میرے اوپر آروپ لگایا میں خانی ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو نام لیا کانگریس میں رہنے کہا جن کی بودھا سا کا کاراں کانگریس کے لوگوں نے پارٹی چھوڑ چھوڑ کے کیوں گئے ہیں یہ جو حصتی ہے یہ بہت بڑی ہے بلیتر پانڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور پانڈی صاحب کا نام یہاں پر جوڑ رہے ہیں لیکن یہ بنارس کی وہ جنتہ ہے جو چار تاریخ کو پوری طریقے سائلہ دکھائے گی کہ آخر کیا ہوگا اور بنارس کی جنتہ آخر کیا ایک بار پھر سے پردان مطین درہ اندر موتی کو لے کر جا رہی ہے اب فیلال ہمارے ساتھ اندر پولٹیک میں سے زوننے کے لئے بہت شکریہ تمام لوگ اور آپ سے مہمانوں کا بہت زندہ واد موسیقی